نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ اسٹیہ کے امد اور آپ دیکھ رہے ہیں آریا نیوز بلیٹن کی شروعات کریں گے اتراخنڈ سے جہاں اتراخنڈ کی چھوٹی بڑی تمام خبروں سے روبرو کرائیں گے اتراخنڈ راجے پردھان منتری نینمودی کی کیبنیٹ میں دو منتری بنائے جانے کی امید کر رہا تھا لیکن اتراخنڈ کے حصے میں صرف ایک منتری آیا اور وہ بھی راجے منتری اس بار کماؤ منڈل کے برہامن نیتا اودھم سنگ نگر نینیتال لوک سبا کے سانساد اجے بھٹ کو یہاں موقع ملا ہے لیکن کینڈرے کیبنیٹ سے سکشہ جیسے اہم منترالے سے ڈاکٹر رمیز پوک ریال نیشنگ کی ویدائی کے برلے ایک اور منتری نہ ملنا اتراخنڈ بی جے پی کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے ویدان سوہ چناب میں واپسی کرنے کا خواب دیکھ رہے ستہ روٹ بی جے پی کے لیے چنتہ کا سواب ہونے والا ہے پچھلے ایک پکواڑے میں ہوئے سیاسی اُلٹ فیرم سے اس کی چھیترے راجنیتی کے سمیقرن گڑ بڑھا گئے ہیں دراصل پارمپرک طور پر ایک تالیس ویدان سوہ سیٹو والا گڑوال منڈل کا پلہ بھاری ہے مکھے منتری اور کینڈرے منتری گڑوال سے تھے لیکن اب سمیقرن ایک دم اُلٹ گئے ہیں کماؤ کے حصے سے اب مکھے منتری بھی ہے اور کینڈرے راجے منتری بھی سانسد آجے بھٹ کو کینڈرے منتری منڈل میں جھگا ملی ہے اس کے لیے انہوں نے بہت سکامنائیت دی ہے کینڈ سرکار میں ان کی موجودگی کا لاب اتراخنڈ کو ملے گا اس میں کسی بھی طرح کیا سنتولن والی بات نہیں ہے ویدان سوہ چناب پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہیں اتراخنڈ سے دلی جانو والوں کو گروہ وار سے آئی ایس بیٹی سے ہر تیس منٹ پر روڈ ویس کی بس ملے گی حالکہ فلال نگم کیول اپنی بسوں کا سنچالن کرے گا انوبندید بسوں کا سنچالن شروع نہیں ہوگا دراصل یو پی میں پرویش کے انمتی نہ ہونے کی وجہ سے دلی کے لیے وائی کرنال روڈ ویس کی بسیں سنچالت ہو رہی تھی اس وجہ سے یاتریوں کو چالیس روپے اترک کرایا بھی دینا پڑ رہا تھا یاتریوں کے کم اچسا کی وجہ سے نگم کی بسیں بھی کم چل رہی ہیں اب چونکہ دلی کی دوری گھٹ گئی ہے یو پی کے ویبین شہروں سے ہوتے ہوئے بسیں چلنگ اس لئے آئی ایس بیٹی دہردون سے اب ہر تیس منٹ پر دلی کے لیے بس ملے گی پریوہن نگم نے اس کی تیاری پوری کر لیا پہلی بس صبح ساڑھے پانچ بجے چلی جبکہ انتیم بس رات کو ساڑھے دس بجے جائے گی پریوہن نگم کے سچال دستے نے بدوار کو تیونی کے نکٹ کدھیان سے ایک بس بینا ٹکٹ یاتری والی پکڑی تھی جس میں تین یاتری بینا ٹکٹ کے یاتر کر رہے تھے سچال دل اس کی ریپورٹ پریوہن نگم کو بھیج رہا ہے جس کے بعد سمبندی ڈرائیور اور کنڈکٹر کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور وہیں اتراخن روڈویس کرمچاری یونین نے ویتن کارٹنے سہیت ویبین مددوں کو لے کر پریوہن نگم کو آندولہ نوٹس دے دیا ہے یونین نے چیتاونی دی ہے کہ پندرہ جولائی کو چوبیس گھنٹے کا ہڑتال کریں گے اس کے بعد بھی مانگ نہ مانی گئی تو بیس جولائی کو بیٹھک بلا کر انشچت کال کارے بھائیس کار پر فیصلہ لیا جائے گا یونین کے پرانتے مہامنتری اشوک چودری نے کہا کہ تین جولائی کو نگم پرودن کو ایک مانگ پتر دیا گیا تھا لیکن اس پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اب نگم نے بوٹ بیٹھک میں ویتن کٹوتی سہیت کئی کرمچاری ورودی فیصلے لیے ہیں اس سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ابھی بھی کرمچاریوں کا چار مہینے کا ویتن لمبت ہے انہوں نے نگم کے پربندن ندیشک کو ایک مانگ پت اور آندولند کا نوٹس دے دیا ہے سبھی کرمچاری پندرہ جولائی کی رات سے سولہ جولائی تک چوبیس گھنٹے کا پون بھائیس کار کریں گے اس کے بعد بھی مانگے نہ مانی گئی تو بیس جولائی کو دوپیر بارہ بجے پرانتے کاری کارنی کی ورچول بیٹھک بلا کر انشچت کال انکارے بھائیس کار کا نیڑنے لیا جائے گا موسیقی